سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان اللہ رب العزت کے احکام اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ عزوجل جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ نہ سنے ہو حضرات محترم اللہ رب العزت کے فرمان کو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم درس قرآن کی صورت میں بازابتہ سنتے آ رہے ہیں اور کئی سارے اپیسوڈ سے ہماری درس قرآن کی اس سے پہلے بھی ہم نے بنائے ہیں جو ہمارے اسی محمدی چینل پر ہے جائیں اور اس میں دیکھیں اور اپنے علم عمل اور ایمان تینوں میں ہی اضافہ فرمائیں حضرات محترم آج ہم جانیں گے اللہ رب العزت کی بقیہ فرمان کے بارے میں کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہماری ہدایت کے لئے کون کون سے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں کون کون سے حکم نازل فرمائے ہیں اور کون کون سے اپنی باتیں نازل فرمائے ہیں قرآن میں انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے دیو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم برابر دینی اور علمی کام کو بازابتہ انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن اللہ کے راستے میں وہ دینا چاہے تو وہ ہمارے مدرسے یا جامعہ مسجد میں تعاون کر سکتا ہے حضرات محترم آپ گوگل پے کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینگ اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی آپ تعاون کرنا چاہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جیسا بھی تعاون کرنا چاہے اللہ کے راستے میں تعاون کریں اللہ رب العزت دونوں ہی جہانوں میں اس کا عجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیسا البرہ انتولو وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علیہ حبی زوی القرب والیتام والمساکین وابن الصبیل والسائلین وفرقاب وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آہَدُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو حضرات محترم اس میں اللہ رب العزت نے یہ ہم کو سمجھایا ہے کہ نیکی جو ہے وہ کسی سمت کی جانب کسی طرف اپنے رخ کو کر لینا نہیں ہے کہ تم فلا جانب اپنا رخ کر لو تو یہی نیکی ہے بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہو اور سختی اور تندستی میں اور مصیبت یعنی بیماری میں اور جنگ شدت یعنی جہاد کے وقت سبر کرنے والے ہوں حضرات محترم ان کے مطالق اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہزگار ہیں حضرات محترم اس کے آگے اللہ نے فرمایا حضرات محترم اس میں اللہ رب بلیس نے فرمایا اے ایمان والو تم پر ان کے خون کا بدلہ یعنی قساس کو فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کر دیے جائیں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قساس معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچایا جائے یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے حضرات محترم اس کے آگے اللہ رب بلیس نے فرمایا اور تمہارے لئے قساس یعنی خون کا بدلہ لینے میں یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی زمانت ہے اے اقل مند لوگو تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچ سکو اگر اللہ رب بلیس نے فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آپ پہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وسیعت کرے یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے آگے اللہ رب بلیس نے فرمایا فَمَنْ بَدْدَلَاهُ بَعْدَمَا سَمِعُهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ پھر جس شخصے نے اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے بے شک اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے حضرات مہدرم آگے اللہ رب بلیس نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِمُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ پس اگر کسی شخص کو وسیعت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں ذاتی کا اندیشہ ہو پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ نہایت بکشنے والا اور مہربان ہے حضرات مہدرم یہ چند باتیں تھی جو آپ نے سماعت فرمائی قرآن مقدس کا یہ ٹرانسلیشن تھا جس کو ابھی آپ نے سنا اب ہم انشاءاللہ عزوجل اس کا ایکسپلینیشن یعنی اس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب بلیس نے ان آیتوں میں اپنے بندوں سے کیا فرمایا ہے حضرات مہدرم حضرات مہدرم آیت مذکورہ کے شان نزول کے مطالق امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی یعنی صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا اور کوئی نیک کام نہ کرو حضرات مہدرم قطادہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ مغرب کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصرانی یعنی عیسائی لوگ جو تھے وہ مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف مو کر لینا کوئی یہ نیکی نہیں ہے حضرات مہدرم ایک اور سنت کے ساتھ قطادہ نے بیان گیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے مطالق سوال کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی نے اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاعات فرمائی اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید اور رسالت کی گواہی دیتا تو اس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی حضرات مہدرم اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے اس کو ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی و بیشی سے منزہ مانے اس کی تمام صفات کو قدیم مانے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے اس کے سوا کسی کو نہ واجب مانے اور نہ ہی قدیم مانے اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کا مستحق مانے اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے اور حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے حضرات مہدرم اسی طرح اللہ رب العزت نے رشتے داروں پر مال جو خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت زیادہ ہے اور مال سے اپنی محبت کے موجود یعنی اللہ رب العزت نے جو اس میں ذکر کیا وہ یہی ذکر کیا کہ مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تندرست ہو اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لمبے لمبے منصوبوں کو پورا کرے اور اسے فقر کا خدشہ بھی لاہی کو پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلین وغیرہ پر خرچ کرے حضرات مہدرم اسی طرح اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ان تمام چیزوں کو خرچ کرے اب یتیم مسکین اور ومنہ سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے کہ یتیم کہتے کسے ہیں حضرات مہدرم یتامہ جو ہے وہ یتیم کی جمعہ ہے یتیم اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور اس کا باپ کا انتقال کر گیا ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے اسی طرح مساکین جو ہے وہ مسکین کی جمعہ ہے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدرے کی فائد یعنی گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں اسی طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ شخص مسکین نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لکمہ دو لکمے یا ایک خجور دو خجور لے کر چلا جاتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے آپ نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے حضرات مہدرم اسی طرح وابن السبیل کبھی لفظ آیا ہے تو وابن السبیل کسے کہتے ہیں حضرات مہدرم ابن السبیل جو ہے اس مسافر کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو چونکہ راستے میں اس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور راستے کے سوا اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں حضرات مہدرم اب یہاں پر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس آیت کو نازل فرمایا وہ ہے حضرات مہدرم اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے اور ایک معزز قبیلہ ہوتا اور دوسرا پس ماندہ اور پس ماندہ قبیلہ کا غلام معزز قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تو معزز قبیلہ کہتا کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں پس ماندہ قبیلے کے آزاز شخص کو قتل کریں گے اسی طرح اگر پس ماندہ قبیلے کی کوئی عورت معزز قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تو معزز قبیلہ کہتا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں پس ماندہ قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اس تکبر اور بغاوت سے منع کیا اور فرمایا آزاد کے بدلے میں آزاد کو اور غلام کے بدلے میں غلام کو اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ جان کا بدلہ جان ہے آک کا بدلہ آک ہے ناک کا بدلہ ناک ہے کان کا بدلہ کان ہے دات کا بدلہ دات اور ہر زخم کے بدلے میں زخم ہے یعنی اگر بدلہ لینا یہ جائز ہے لیکن اس کا جواز جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت شریعت نے دی ہے اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے حضرات مہترم اس کے آگے آئیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذْ حَدَرَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ اِن تَرَكَ خَيْرَ حضرات مہترم اس سے پہلی آئیتوں میں قتل اور قصاص کا ذکر تھا جس کے زمنے میں موت کا معنی تھا اور لوگ عام طور پر موت کے وقت وسیعت کرتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے اس آیت میں وسیعت کے متعلق ہدایت دی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا کسی اور وجہ سے اس پر موت کی علامات ظاہر ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لئے وسیعت کرے اور وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وسیعت کو تبدیل کرنا سخت گناہ ہے اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وسیعت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وسیعت کرنے والے سس آخرت میں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس کا گناہ صرف وسیعت تبدیل کرنے والے کو ہوگا حضرات مہدرم اگر کسی شخص کو قرائن سے یا وسیعت کرنے والے کے کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وسیعت جو ہے کہ وہ انسان کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے اور وسیعت کرنے والے کو عدل و انصاف کی تلقین کرے حضرات مہدرم اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مقدس میں ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جس پر انسان اگر عمل کرے گا تو یقیناً دونوں ہی جہانوں میں وہ کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا حضرات مہدرم انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کے بقیہ فرمان کو جانیں گے جس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے بارے میں اور روزے کی اہمیت کے بارے میں ذکر فرمایا اور ان تمام باتوں کو ذکر کیا کہ اگر کسی وقت یعنی اگر آپ مریض ہوں اور روزہ نہیں رکھ سکتے یا سفر میں ہو تو ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے ان تمام باتوں کو انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے درس قرآن کے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ